السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو میرے بھائیو میں آپ کا دوست آزاد خان بات کر رہا ہوں جہز کے خلاف آئیے جہز مت لیچے کئی لوگ اپنے عورت بچی ہیں محصوم جلا لے رہے ہیں بھانسی لے رہے ہیں بہت غلط ہو رہا ہے اپنے ساتھ اور اپنے ہاتھوں سے اپنے اس کے باہل کے اس کے ذمہ دار ہے جو چھل رہا ہے یہاں پر ہم صدار سکتے میرے بھائی جہاں پر مواب جہز کے لیے خلاف ہو رہے ہیں وہاں بچہ جائز موسرا جہاں بچہ جائز سے خلاف ہیں ہاں مواب پوچھ رہے ہیں جہاں بچہ اور مواب جائز سے خلاف ہے وہاں پر بچے والے خود دے رہے ہیں اور وہ بچے والے اتنا دے رہے ہیں کہ دوسرے بچے والوں کو شرم آری کے شادی کرنے کیا دے کیا نہ دے کئی غورت میں خرو میں کئی غریب عورت بچیاں غریب عصوم بیٹھے ہوئے ایک نظر دالو میرے بھائی شاید آپ کا خواب وہاں پورا ہو جائے اور ان کا خواب ان کی زندگی حقیقت بناو میرے بھائی ہر کوئی ایشوریہ مادھوری کرینہ کا پور ہونا پور تو وہاں کہا جانا جو ایشوریہ مادھوری کرینہ کا پور ہے وہ بھی تو سوچیں گے نا آمیر خان سلمان خان مگتا بچن جیسے کوئی شادی کریں چوڑے گی رفن جہیز کے لیے بچوں کو بھور کیا جا رہا ہے اور پریشان کر رہے ہیں کئی غریب بچیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے انبی شادی کے انتظار میں آ جائے گا کل آئے گا کوئی تو آئے گا ہمارے خاتر جو لے آئے گا میرے بھائی جہیز کے خلاف عوض اٹھاؤ جہیز مد لو اللہ کا دیوار ہے تا ہے انسان کا دیوار نہیں وہ لے کے کیا کرو گے جو دل سے تکلیف ہوگے وہ بچی کا باپ پریشان پریشان ہو کے آپ کے ہاتھ میں دیں گے جو کچھ بھی دیں گالا گیا بچارہ شادی خانے کی گیٹ کے پاس مجبور روتا ہوا ڈھنلا تواہرک سے گلے ملتے پوچھتا اور جائے کھانا کھا کر جانا بینا کھائنے جانا اور خود نے کھاتا پریشان ہوئے تک بھی وہ بچی کا باپ ہے اس کے دل سے پوچھو اس کی کیا تکلیف ہو رہی کہ جہیز دیئے بھائی اتنا دینے کے بعد میں بھی اس پر دل پہ کیا گزار کے کر رہا ہے ہمیں کسی کے دل کو تکلیف دے کے اپنا گھر مت بساو میرے بھائی ضروری ہے لبوں پہ خدا کا نام آئے وہ لمحاوی عبادت کا ہوتا ہے جو کسی کے کام آئے یہ ہے آزاد کی آواز امید کر رہا ہوں آپ آج کے بعد میں آباد اٹھیں گے سے خلاف جہیز مطلوں میں بھائی پلیز ایک پریشٹ ہے آپ سے اللہ حافظ